ازرائیل کی سینہ حماس کے ایک ایک لڑاکے کو ڈھیر کرنے میں جھٹی ہے پچھلے ایک مہینے سے پوری غازہ پٹی پر ازرائیل تابر توڑ حملے کر رہا ہے حماس کے ٹھکانوں کو دھوست کرنے کے لیے ازرائیلی سینہ نے ہوای حملوں کے ساتھ زمینی حملے بھی تیز کر دیے تاکہ حماس کا ایک بھی کمانڈر اور لڑاکہ زندہ نہ بچے اپنے ان حملوں سے ازرائیل نے ساف کر دیا کہ وہ حماس کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنے تک رکنے والا نہیں ہے ازرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اس کے ان حملوں میں پڑی سنکھیا میں حماس کے لڑاکے مارے گئے جس سے فلسطین کے اس چرم پنتھی سنگٹھن کو تگڑی چوٹ پہنچی ہے ازرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے سینہ نے 24 گھنٹے کے دوران حماس کے ان ٹھکانوں کو دھوست کر دیا جہاں سے اس کے لڑاکے ازرائیل پر روکٹ سے حملہ کرنے میں جھٹے تھے اور اس کے اشارے پر ہی حماس کے لڑاکوں نے ازرائیل میں گھس کر سیکڑوں لوگوں کو موت بانٹی تھی جنگ کا ایک مہینہ پورا ہونے پر ازرائیل کی سینہ نے حماس پر زبردست حملے کی ازرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کی سینہ نے غازہ پٹی کو دو حصوں میں بانٹ دیا اور حماس کے گھڑ میں گس کر اس کے ایک ایک ٹھکانے کو دھوست کرنے میں جھٹی ہے تاکہ حماس دوبارہ ازرائیل پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کر سکتا ازرائیل نے غازہ پٹی میں اپنے گراؤنڈ آپریشن کو اور تیز کر دی اتری غازہ میں چھپے حماس کے لڑاکوں کو کیسے ڈھونڈنا ہے انہیں کیسے مار گنانا ہے کیسے حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہے اس کی ساری تیاری بڑی باریکی سے کی جاری ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ ازرائیل اتری غازہ سے حماس کا سفایہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک سکتا ہے حماس کے خلاف پچھلے ایک مہینے سے جاری اس جنگ میں ازرائیل کی سینہ ہر دعو آزمانے میں جھٹی ہے حماس کے لڑاکوں کو ڈھیر کرنے کے لیے ازرائیل اس کے ٹھکانوں پر بم گرانے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑ رہا حماس کے میڈیا کے مطابق اسی وجہ سے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران ازرائیل کی سینہ نے اتری غازہ میں موجود القدس اسپطال کے پاس بم گرائے اس حملے کے بعد وہاں افرہ تفری مجھ گئی حماس کے آروپوں کو ازرائیل نے سرے سے خارج کر دیا اس نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اس کی دشمنی فلسطین کے ناغرکوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد اس چرمپنتھی سنگٹھن کو غازہ پٹی سے اکھار پھیکنا ہے اور اسی وجہ سے حماس کے خلاف ازرائیل کا رخ لگاتار کڑا ہوتا جا رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق غازہ پٹی میں ازرائیل کے حملوں میں قریب دس ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے حماس بھی جنگ میں ازرائیل کے سامنے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس بیچ ترکی کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حماس کے لڑاکوں کے حملے میں ازرائیل کے پردھان منتری بینیمی نتنیاہو کے بھتیجے یعیر ایدو نتنیاہو کی موت ہو جو ازرائیل کی سینہ میں کیپٹن تھے یعیر ایدو نتنیاہو کے پاس ازرائیلی سینہ کے ایک سنائپر یونٹ کی ذمہ داری تھی ازرائیل کی سینہ کے لیے یہ بڑا جھٹکہ ہے کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ حماس کی ملٹری ونگ الکسام بریگیڈ نے اتری غازہ میں ازرائیل کی سینہ سے نپٹنے کی پوری تیاری کر رکھی اور اسی لیے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اتری غازہ میں ازرائیلی سینہ کو حماس کے لڑاکوں سے جنگ لڑنے میں ناکوں چنے چبانے پڑ رہے ہیں ازرائیل کے نشانے پر غازہ کے اسپتال ہیں کیونکہ ازرائیل کی سینہ کا ماننا ہے کہ ان اسپتالوں میں حماس کے کمانڈ سینٹر ہیں جہاں سے ازرائیل پر حملے کیے جا رہے ہیں شروع شروع میں ازرائیل نے اتری غازہ کے اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا اور وہ ازرائیل کی بمباری سے بج گئے لیکن حماس کے خلاف فائنل اٹیک کی تیاری میں جھٹے ازرائیل نے ازبار غازہ کے اسپتالوں کو ٹاگٹ کیا فلسطین کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ازرائیل کی نشانے پر شفا اسپتال کے سولر پینل تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ازرائیل نے شفا اسپتال کی ریڑ کی ہڈی توڑنے کی کوشش کی کیونکہ غازہ میں ویسے ہی اندھن کا سنگٹ ہے اور شفا اسپتال کے سولر پینل برباد ہونے کے بعد تو مہا سنگٹ آ سکتا ہے شفا اسپتال میں حماس کے لڑاکیں چھپے ہیں اور ازرائیل کی سینہ حماس کے لڑاکوں کو مارنے کے لیے کسی بھی جگہ جانے کے لیے تیار ہے جس کے لیے ازرائیل کی سینہ نے گراؤنڈ آپریشن کی پوری تیاری کر لی اور شفا اسپتال کے نزدیک پہنچنے کا دعویٰ کیا جس سے جڑی کچھ تصویریں بھی ازرائیل کی سینہ نے جاری کی جن میں اس کے سینک غازہ پٹی میں گراؤنڈ آپریشن کے لیے گھستے نظر آئے اس بار ازرائیل کی نشانے پر حماس کا کمانڈ سینٹر اور ازرائیل نے شفا اسپتال کو حماس کا کمانڈ سینٹر ثابت کرنے کے لیے کئی ثبوت دی ازرائیل نے دعویٰ کیا کہ شفا اسپتال میں حماس کے لڑاکے کھلے آم گھوم رہے ہیں جنہیں مارنے کے لیے ازرائیل کے سینک غازہ میں گھز گئے اور انہوں نے شفا اسپتال کو گھیرنا شروع کر دیا حماس کی القسام برگیڈ کا مکھیالے شفا اسپتال کے نیچے بنی سرنگ میں جہاں ازرائیل پر حملے کی پوری کہانی لکھی گئی ازرائیل کی سینہ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی جاری کیا اور اسے حماس کے لڑاکوں اور شفا اسپتال کے کنیکشن کا ثبوت بتایا کیونکہ ازرائیل کی سینہ کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں حماس کے لڑاکے نے شفا اسپتال کو حماس کی القسام برگیڈ کا مکھیالے بتایا ازرائیل نے ایک چکر ویو بنایا اور دھیرے دھیرے اس کی سینہ شفا اسپتال کی اور بڑھنے لگا اس بیچ اس کی ویڈیو سینہ نے شفا اسپتال کو ٹارگٹ کیا اور بمباری کیا یہی نہیں فلسطین نے دعویٰ کیا کہ الشفا اسپتال کے علاوہ ازرائیل کی سینہ نے اتری غازہ کے القدز اسپتال کو بھی ٹارگٹ کیا اسی لئے ازرائیل نے غازہ میں گراؤنڈ آپریشن کا ایسا پلان بنایا کہ وہاں کے کئی بڑے اسپتالوں پر برباد ہونے کا خطرہ منڈرانے لگا کیونکہ اسرائیل نے غازہ کے اسپتالوں کو زمین آسمان اور سمندر سے گھرنے کی تیاری شروع کر دی اور دھیرے دھیرے غازہ کے اسپتالوں کے نزدیک پہنچنے لگا کیونکہ اسرائیل کا پلان غازہ میں ہماس کے کمانڈ سینٹر کو گھرنے کا جس کے لئے ایک طرف سے اس کی سینہ اتری غازہ کے شفا اسپتال پہنچ رہی ہے اور دوسری طرف سے اس کے ٹینک وہاں پہنچ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا ٹارگٹ اتری غازہ میں ہماس کے ٹھکانے جنہیں برباد کرنے سے پہلے اس نے وہاں رہنے والے عام لوگوں کو دکشنی غازہ جانے کو کھا کیونکہ ہماس کے ٹھکانوں کو برباد کرنے کے لئے اس نے غازہ کو اتری غازہ اور دکشنی غازہ میں بانٹنے کا پلان بنایا ہے اور اتری غازہ سے دکشنی غازہ تک ایک ہیومن کوریڈور بنایا ہے یعنی ایک ایسا راستہ جس سے گزر کر عام لوگ سرکشت جگہ پر جا سکتے ہیں اور ہماس کے انتھ کے چکر میں ایک بار پھر فلسطین پر یہی خطرہ منڈرانے لگا کیونکہ غازہ پٹی وہ جگہ ہے جہاں ہماس کے سیکڑوں ٹھکانے ہیں جنہیں تباہ کرنے کے لئے اسرائیل نے دھواندھار بمباری کی اور غازہ پٹی پر ہر گھنٹے بیالیز بم گرا کر ہماس کے سیکڑوں ٹھکانے برباد کر دی گراؤنڈ آپریشن سے پہلے اسرائیل نے غازہ پر مسائلوں کی بوچھار کر دی اور ایک کے بعد ایک کئی مسائلیں اتری غازہ پر دا گئی جسے اتری غازہ میں مہا وناش کا ٹریلر بھی کہہ سکتے ہیں سترہ سال بعد ایک بار پھر اسرائیل اور ہزباللہ میں بھیشن جنگ چھڑنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کیونکہ اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ہزباللہ نے اس کے دیش پر ایک ساتھ تیس راکٹ داگ کر اسرائیل کو دہلانے کی کوشش کی اور اسی لیے دونوں کے بیچ کبھی بھی زوردار لڑائی چھڑ سکتی ہے اسرائیل پر سات اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا تھا جس کے بعد سے ہی اسرائیل کی فوج حماس کے ٹھکانوں پر بم برسا رہی اسرائیل نے حماس سے جنگ شروع ہونے کے بعد ہزباللہ کو بھی اپنے نشانے پر لیا ہارو بے کی اسرائیل کے زوردار حملوں میں لیبنان کے کئی لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اور اسی لیے ہزباللہ کا غصہ بھڑک گیا اور اس نے اسرائیل پر تابر توڑ راکٹ ڈاگ دی لیکن ہزباللہ کے حملے کے بعد آشنکہ یہ ہے کہ ایک بار پھر سترہ سال پہلے کی طرح دونوں میں جنگ چھڑ سکتی ہے سال دوزار چھے میں ہزباللہ نے اسرائیل کے دو سینکوں کو بندھک بنا لیا تھا جس کے بعد بھڑکے اسرائیل نے جنگ چھڑ دی تھی اور وہ جنگ ایک دو دن نہیں بلکہ مہینے بھر سے زیادہ چلی تھی اس جنگ میں لیبنان کے ایک ہزار سے زیادہ ناغرک مارے گئے تھے جبکہ اسرائیل کے بھی 165 ناغرکوں کی موت ہوئی تھی مطلب اسرائیل کو بھی اس جنگ میں نقصان اٹھانا پڑا تھا